موسیقی نمستے میں ہوں سریش کمار ایک لبے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے ساید اس سے بڑا جٹکا پاکستان کے لئے دوسرا کوئی نہیں ہے جسے اسی کے پالے ہوئے تالیبان نے دیا ہے سوشل میڈیا پر تالیبان سے جڑے ٹویٹ وائرل ہونے کے بعد تالیبان نے اسپسٹ کیا ہے کہ کشمیر بھارت کا انترک ماملہ ہے اور وہ پاکستان کے گجوائے ہند یا بھارت کے خلاف کسی بھی یود کا سمرتن نہیں کرتے ہیں تالیبان راجنیتی کاریل لے دوہا کے پروکتہ سویل ساہین نے کہا ہے کہ بھارت کے بارے میں جو فرجی ٹویٹ کیے گئے ہیں وہ اسلامی قبیرات سے سممددیت نہیں ہے پڑوسی راجوں کے بارے میں اسلامی امیرات کی نیتی بہت اسپٹ ہے ہم ان کے گھرے لوں مددوں میں اسٹکسیپ نہیں کرتے ہیں گور طلب ہے کہ اس سے پہلے سویل ساہین اور تالیبانی پروکتہ جب اللہ مجاہید کے فرجی ٹویٹ میں کاغہ تھا کہ اسلامی امیرات اور بھارت کے بھیج دوستی اسمبو ہے اسلامی امیرات کافیوں سے کشمیر چھین لے گا چوکانے والی بات یہ ہے کہ تالیبان نے ان آئی پی ایڈریس کو بھی ٹریس کر لیا ہے جہاں سے یہ ٹویٹ کیے گئے ہیں ان میں پاکستان کے اسلام آباد کا ایک سرکاری کاریل سلیپت ہے حالکہ تالیبان نے اسی بھی بھاگ کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی ہے پرنتو سوشل سائٹ پر بھارت کے خلاب پاکستانی پروپیگنڈا کا پردفاس جرور ہو گیا ہے تالیبان دوارہ بھارت کے پکس میں دیے گئے بیان سے پاکستان بری طرح تل ملا گیا ہے خاص کر جس تالیبان کو بھے اپنا مورا سمجھتا تھا اب اسی نے پاک کو آکھے دکھانی شروع کر دی ہے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ پچھلے پاس سال سے ریشتے سرکسہ سلاکار اجید ڈوبان نے جس طرح تالیبان کو افغانستان میں بھارتے ہیتوں پر حملے سے روکا ہے اس سے دونوں ہی پکسوں میں وشواس بڑا ہے یہ بھی جاننا جروری ہے کہ بھارت سے افغانستان جانے والی سامگری تالیبان کے علاقوں سے اوقری گزرتی ہے مگر تالیبان نے ایسے ٹرکوں یا گاریوں کو کبھی چھتی نہیں پہنچائی ہے بلکہ کئی بار بھارت دوارہ دی گئی مانی ہے مدد کی پرسنسہ کی ہے پر ماملہ یہاں تک نہیں ہے پاکستان کی ملہ نیتیوں کے اُلٹ جا کر تالیبان نے اور بھی پلٹی ماری ہے تالیبان نے بھارت میں کس میر اور مسلمانوں پر پاکستانی پروپگینڈا کا حصہ ہونے سے انکار کر دیا ہے اس نے کہا کہ یہ سموہ افغانستان میں سانتی اور پنر نرمان کے لیے بھارت کی سکارات مک بھومی کا بھی دیکھتا ہے وہ بھویسے کے افغانستان کے پنر نرمان میں بھارت کے یوگدان اور سیوگ کا سواغت کرتے ہیں افغانستان کا اسلامی امیرات افغانستان کا ایک راشت اسلامی آندولن ہے جو دیش کو کبجے سے مکت کرانے کے لیے سنگرس کر رہا ہے ان کے پاس ان کی شیما سے پرے کوئی ایجنڈا نہیں ہے افغان ویدیش منطرہ لے کا پروکتہ گران ہیوارڈ نے بھی دیش میں بھارت کی بھومی کا کسرانہ کی ہے بھارت نے افغانستان میں دو ارب دولار سے زیادہ کا نیویس کیا ہے بھارت افغانستان کا مکھے وکاس ساجدار ہے حیرات اور کابول میں بھارت افغانستان میں تریباند کا نرمان کر کے بھارت نے تالیبان کا دل بھی جیتا ہے بھارتیاں پانچ لکشوں پر کام کر رہا ہے جن میں انپرسٹرچر، چھمتہ نرمان، مانویا سائتہ، آرثیق وکاس اور کنیکٹیویٹی ہے چھمتہ نرمان کے لیے بھارت افغانستان کو ہر سال پانچو بھارتیاں تقنیک اور آرثک سائیوگ پردان کرتا ہے تالیبان دوارہ پاکستان کو دیا گا جھٹکا بھارتیاں کوٹنٹی کی اب تک کی سب سے بڑی سفلتا مانا جا رہا ہے خاص طور سے امریکہ اور تالیبان کے بیچ وارتہ کے ستردھار جل میں خلیل جاد بھی بھارت کو تالیبان سے سیدھی بات کرنے کا آگرہ کر چکے ہیں خلیل جاد نے کہا ہے کہ بھارت کو افغانستان میں اپنی ستھی اور مجبوط کرنی ہوگی ساتھی تالیبان اور عبدالگنی سرکار کے بھی سیتو کا کام کرنا ہوگا دراصل انتراشتر راجدیتی میں یہ چرچہ کا ویسے ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بھارت نے تالیبان سے اپنے سمبند کافی بدور کر لیے ہیں ویسے اسکر تالیبان کا ادھاروادی دھڑا افغانستان میں بھارت کے کاریوں کی کھلکر پرسنسہ کرتا رہا ہے یہی دھڑا مانتا ہے کہ پاکستان نے ان کے ملک کو نقصان کے شوا کچھ نہیں دیا ہے تالیبان کے کس میر کے سمرتن میں آنے سے پاک کو گہرا آگاتھ لگا ہے حالت یہ ہے کہ اسے تالیبان پر اپنی پکڑ کمجور ہوتی دکھ رہی ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جس وقت پاکستان تالیبان اور امریکہ کے بیچ وارتہ کسرے لے رہا تھا اسی دوران این ایسی ایڈ ڈوبال تالیبان کے ساتھ سمپرک میں تھے وہ ان ادھاروادی تالیبانیوں کو یہ ایسیم جانے کے پریاس میں تھے کہ بھارت افغانستان کے ایتوں کے لیے کام کر رہا ہے کسی سرکار سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے حالکہ تالیبان میں ابھی بھی ایک ورگ ہے جو پاکستان کی کٹ پودلی کی طرح کام کرتا ہے مگر انہیں سماننے کی جمعہ داری انہیں ادھاروادی تالیبانیوں کو سوپی گئی ہے یعنی آنے والے وقت میں افغانستان میں بھارت کی موجودگی پہلے سے کہیں جیادہ مجبوط ہونے والی ہے اس سے یقینان پاکستان کے ان پریاسوں کو بھی دھکا لگے گا جس میں وہ افغانستان میں اپنی کٹ پودلی سرکار کے خواب دیکھتا آیا ہے یعنی ملہ کا خواب بے گم کے اس حضاب کی طرح ثابت ہوا جو جراسی آواز چلتے ہی اوڑ گیا یعنی بے گم بھی بے پردہ اور پاکستان تو ہے ہی ننگا ہی ننگا اسی کے ساتھ انمتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند ود ماترم